مولانا آزاد یونیورسٹی کا شکر بزار ہوں ایک بات کی معذرت چاہتا ہوں کہ جو پریزنٹیشن یہاں پر ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن یہ انگریزی میں ہے اور اتنا وقت ہم کو نہیں مل پایا کہ اس کو اردو میں کیا جا سکے ویسے یہ سارا ایکٹ ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایم ایچ ایر ڈی کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے اردو میں ہے سو اردو کا جو پارٹ ہے اس کو آپ ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے ترقی یعنی ڈیولیپمنٹ کے اندر جو سب سے پہلا انڈیکس ہے اشاریہ جس کو کہتے ہیں وہ ہیومن ڈیولیپمنٹ انڈیکس اور اس کے اندر ایڈوکیشن پہلا پیمانہ ہے جس سے کسی بھی ملک کی ترقی کو جہاں چاہ جا سکتا ہے لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس ملک کی تاریخ اور اس کا ماحول کچھ ایسا رہا ہے کہ ایک منصوبہ مند تاریخے سے عام آدمی کو غریب آدمی کو مزدور پیشہ طبخے کو تعلیم کے فوائد سے دور رکھنے کی دانستہ کوششیں کی گئیں مختلف عنوانوں پر انیس سو گیارہ میں سب سے پہلے آج جو ایک پاس ہوا ہے سب سے پہلے گوپال کرشن گوکھلے نے جو وائس رائے کی ایکزیکیٹیو کاؤنسل کے ممبر تھے انہوں نے خان کی بل پیش کیا کہ ہندوستان میں ہر بچے کو مفت اور لازمی تعلیم دی جائے تو قریباً سو سال کا سفر تیہ ہوا ہے اس ایکٹ کے آنے تک انگریزوں نے وائس رائے کی کاؤنسل نے یہ کہہ کر کہ بھئی بات تو قابل تعریف ہے لیکن اتنے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہندوستان کے ہر بچے کو ہم تعلیم دے سکیں اسی طرح ایک اور واقعہ جو قابل غور ہے وہ یہ کہ ایک آئی سی ایس آفیسر تھے جن کا انیس سو سینتیس میں آئی ایس سے پہلے آپ جانتے ہیں آئی سی ایس ہوا کرتا تھا انڈین سیویل سرویس وہ غیر منخصمہ ہندوستان کے اندر زلہ جھنگ کے کلیکٹر تھے یعنی اس کو وہاں ڈیپٹی کمیشنر کہا جاتا ہے ہندوستان کے بعض علاقوں میں بھی کلیکٹر کو ڈیپٹی کمیشنر کہا جاتا ہے تو انہوں نے ایک دور دراز گاؤں کا دورہ کیا جو ایک زمینداری میں واقع تھا اور یہ دیکھا کہ سینکڑوں بچے ننگ گڑنگ حالت کے اندر درختوں کے نیچے پانی میں کھیڑ رہے ہیں اور انہوں نے سوال کیا کہ بھئی کیا یہاں پہ کوئی اسکول نہیں ہے تو بھلے صاحب یہاں کوئی اسکول کئی میل دور تک بھی کوئی اسکول نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ میں یہاں پر ایک اسکول کی فوری منظوری دیتا ہوں مجھے کچھ زمین چاہیے تو ان کے ساتھ ایک زمیندار تھے انہوں نے کہا کہ صاحب بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں میری طرف سے بیس ایک زمین میں آپ کو آتیہ دیتا ہوں تاکہ آپ یہاں اسکول خائم کر سکیں وہ بہت خوش ہوئے کہ اتنا اچھا رسپونس آ رہا ہے اور جب وہ واپس اپنا ظلہ مستخر ہوئے ہیڈکوارٹرس کو جب واپس گئے تو دوسرے دن ایک اور زمیندار ہوتے ہوئے آئے ان کے پاس کہ صاحب مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میری زمینداری میں میری جاگیر میں آپ ایک اسکول خائم کر رہے ہیں اور خریب خریب روتے ہوئے آئے ہیں یہ کیا ظلم کر رہے ہیں آپ اس میں ظلم کے کیا بات ہے کہاں ایسی بات نہیں ہے صاحب آپ یہ آپ کو بیس ایک زمین جس شخص نے اتیہ دی ہے وہ میرا مخالف جاگردار ہے وہ چاہتا ہے کہ میری جاگیر میں اسکول خائم ہو جائے اور میں آپ کو تیس ایکر زمین دیتا ہوں پڑوس کے گاؤں میں وہاں پر یہ اسکول آپ خائم کیجئے مطلب پڑوس کا گاؤں اس شخص کی جاگیر میں واقع تھا جس نے یہاں بیس ایکر زمین دی تھی تو آپ نے پوچھا کہ اس میں خواد کیا ہے اعتراض کیا ہے تو کہا کہ صاحب جب سب بچے پڑھ لیں گے تو پھر ہماری کھیتیوں میں ہماری زمینداری میں ہماری کھوٹیوں پہ کام کرنے والا آخر کھون ملے گیا اس بیک گراؤنڈ کو آپ ذہن میں رکھئے اس بیک گراؤنڈ کے اندر گپال کرشن گوکلے نے انیس سو گیرہ میں جو تجویز رکھی تھی وائس رائز ایگزیکیٹیو کاؤنسل کے اندر اس کو دو ہزار دس کا جو سفر کرنا پڑا ہے پورے سو سال کا تو وہ ہندوستان ہی کی خصمت میں لکھا جا سکتا ہے کسی اور ملک کی خصمت میں ایسا نہیں لکھا جا سکتا اس کے بعد مہاتمہ گانڈی نے انیس سو چالیس میں جبکہ آٹھ سوبوں میں کانگریس کی حکومت تھی غیر منخصی ماہندوستان میں اور چند سوبوں میں مسلم لیک کی حکومت تھی آپ نے ایک تجویز رکھی کہ کم سے کم جہاں پر کانگریس کی حکومتیں ہیں وہاں پر آپ مفت اور لازمی تعلیم کو انٹریوز کیجئے تو اس میں بھی بہت سارے زمیندار بنیے بخال اور اس خماش کے بہت سارے لوگ جمع تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم گانڈی جی کو نا نہیں کہہ سکتے پھر کیا کیا جائے تو بڑی غور و خوص کے بعد گانڈی جی کو ایک جواب جوابی خط لکھا گیا کہ سرکار آپ کی بات سر آنکھوں پہ لیکن آپ ایک بات سے دستبردار ہو جائیے آپ نے ہمارے سوبوں کے اندر نشہ بندی نافذ کروائی ہے اگر آپ لازمی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے وسائل اکھٹا کرنا ہوگا اور ہمارے پاس اتنا وسائل نہیں ہے اتنا پیسہ نہیں ہے آپ ایسا کریں کہ ہم کو اجازت دیں کہ یہ جو نشہ بندی ہے اس کو ہٹا کے ہم شراب بیچیں گے اور اس کی آمدنی سے ہم بچوں کو لازمی تعلیم دیں گے تو گاندی جی کو لازمان اس طرح کی کوئی تجویز خبول ہوئی نہیں سکتی تھی تو آپ نے سوچا کہ ٹھیک ہے اس ماحول کے اندر اس مزاج کے اندر جس کے اندر کے ایکسپلائٹیشن جس کی رگوں میں دوڑ رہا ہو جس سسٹم کی رگوں میں استحصال دوڑ رہا ہو وہاں پر تعلیم کو عام کرنا ایک بہت دیری نہ خواب بلکہ یہ منزل بہت دور ہوگی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک نیا تصور دیتا ہوں اور انہوں نے ہریجن نامی رسالے میں انیس سو چالیس میں ایک مضمون لکھا جس میں ایک تجویز دی جس کا عنوان تھا نئی تعلیم اس میں آپ نے بتایا کہ اس ملک میں غریب لوگوں کو اور عام بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آدھا دن مزدوری کریں اور آدھا دن تعلیم حاصل کریں حکومت پہ باہر نہ بنیں اپنی مزدوری سے جو آمدنی ہوگی اس کو اپنی تعلیم پہ خرچ کریں اور تعلیم یافتہ بنیں یہ ایک ایسی تجویز تھی جو جس کو کہنا چاہیے کہ تھیرٹیکل زیادہ تھی پریکٹیکل بہت کم تھی اور آج کے دور میں جبکہ بچہ مزدوری کا خانون اندوستان میں نافذ ہو چکا ہو چائیڈ لیور ایکٹ اس صورت میں اس قسم کی تجویز پر عمل درامت نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جب آزادی ملی تو آزادی کے بعد دستور ساز اسمبلی کے اندر جب دستور ہند کی تدبین ہو رہی تھی تو بہت سارے لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ صاحب لازمی تعلیم یہ ہمارے بچوں کا بنیادی حق ہونا چاہیے تو جب کانسٹیوشن آف ایڈیا کا ڈرافٹ بن رہا تھا تو اس پر بڑی بحث بھی اور اس کے بعد کہا کہ صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم اتنا پیسہ جمع نہیں کر سکتے لہٰذا فنڈامنٹل رائٹ بنیادی حقوق کے بجائے اس کو ہم رہنمائیانہ اصول یعنی دائریکٹیو پرنسپلز آف اسٹیٹ پولیسی کے اندر اس کو ہم شریک کرتے ہیں لہٰذا آرٹیکل فورٹی فائف دستور کی شخ نمبر پینتالیس میں کہا گیا کہ ہر بچے کو چھے سے چودہ سال والے بچے کو بنیادی تعلیم حاصل کرنے کا حق رہے گا اور حکومت کو چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنی کوششیں جاری رکھیں تو اب یہ انیس سو پچاس میں جب خانون چھپیس جنوری کو آپ نے ایڈاپٹ کیا دستور ہند کو اس کے بعد سے مختلف تنظیمیں آواز اٹھاتی رہی کہ صاحب کیا ہو گیا ہمارے بنیادی حق کا تعلیم ہماری ضرورت ہے اور یہ جب زمیندارانہ ماحول ختم ہونے لگا انیس سو چوپن میں زمینداری کا ایبالیشن ایکٹ آیا اس کے بعد مساوات زمین کی مساوی تقسیم کا خانون جو ہے سیلنگ آن ایگری کلچرل ہولڈنگز ایکٹ انیس سو تریتر میں آیا اس کے بعد سے تھوڑی سی سماجی تبدیلی بھی شعور بیدار ہوا اور جب عوامی تحریکات کے زیرے اثر یہ مطالبہ زور پکڑنے لگا کہ ہم کو تعلیم کسی طرح سے دی جائیں تو انیس سو چورینو میں ڈسٹرک پرائیمری ایڈوکیشن پروجیکٹ نام کا ایک پروجیکٹ ہائم کیا گیا جس میں بچوں کی بنیادی تعلیم پر کافی سرمایہ سرف کیا گیا اور اور جب ڈسٹرک پرائیمری ایڈوکیشن پروجیکٹ جو دس سال کے لیے چلا ہے جب وہ ختم ہونے لگا تو دو ہزار میں سن دو ہزار میں اس پروجیکٹ کے ختم ہونے سے پہلے ایک نیا پروجیکٹ بنایا حکومت ہن نے جس کا نام رکھا سروسکشہ ابھیان اس کا یونیورسلائزیشن آف ایلیونٹری ایڈوکیشن یعنی بنیادی تعلیم جا اور تہتانوی درجہ تک کی بنیادی تعلیم کو پھیلانے کے لیے اس پروجیکٹ کو روبہ مل لیا گیا جس میں سٹیٹ اور سینٹر کی پارٹنرشپ تھی پہلے سال میں پچیسی فیصد رخومات سینٹر سی آتی رہی اور پندرہ فیصد رخومات سٹیٹ کی طرف سے اس کے بعد والے سال میں یہ اسی بیس ہوا پھر پچھتر ہوا پچیس اسی طرح ہوتے ہوتے آج سن دوہزار نو اور دس کے جو تعلیمی سال ہے اس کے بجٹ میں یہ ساٹھ اور چالیس اور اب دوہزار دس اور گیرہ میں پچپن اور پینتالیس کا ریشو ہے یعنی پچپن فیصد جو بھی اس کا خرچ ہوگا یہ حکومت ہن فراہم کرے گی اور پینتالیس فیصد حکومت آنڈرہ پردیش کرے گی اس طرح سے یہ جب وجود میں آیا اور اس دوران میں جب سن دوہزار دو میں جبکہ انڈیا گورنمنٹ مرکز میں برصری اقتدار تھی تو ان لوگوں نے دستور میں ترمیم کی اور تعلیم کے بنیادی حق کو دائریکٹیو پرنسپل آف اسٹیٹ پولیسی سے نکال کر فنڈمنٹل رائٹس یعنی پارٹ تری کے اندر اس کو شامل کیا پارٹ تری کے اندر بنیادی حقوق ہیں فنڈمنٹل رائٹس ہیں اور دستور میں ترمیم کی گئی دوہزار دو میں اور آرٹیکل ٹوینٹی ون اے دستور میں انٹریوز کیا گیا جس کے اندر چھے سے چودہ سال کے بچوں کو بنیادی تعلیم دینا ایک بنیادی حق مانا گیا اور فنڈمنٹل رائٹس جسٹیشیبل رائٹس ہیں یعنی اگر ان کا اس کی خلاف فرضی ہو تو کوئی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتا ہے لیکن اس ترمیم کے ساتھ ہی اس میں ایک شخ انہوں نے رکھی یہ اس وقت سے عمل آئے گا عمل میں آئے گا جب سے کہ مرکزی حکومت ایک ایکٹ پاس کرے یعنی ان لوگوں نے کریڈٹ لینے کی پوری کوشش کی کے ساتھ فنڈمنٹل رائٹ ہم نے بنایا ہمارے دور میں یہ فنڈمنٹل رائٹ بنا ضرور ہے لیکن اس پر عمل درامات اس وقت سے ہوگا جب سے کہ مرکزی حکومت سن دوہزار آٹھ سے اس پر مباحث شروع ہوئے دوہزار ساتھ ہی سے اور سن دوہزار نو میں اس ڈرافٹ بل پر مباحث کے بعد چار آگسٹ کو صدر جمہوریہ کی منظوری ایکٹ کو حاصل ہوئی ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ یہ ایکٹ اس تاریخ سے عمل میں آئے گی جس تاریخ سے کہ گزٹ میں اس کا نوٹیفکیشن کیا جائے تو گزٹ میں نوٹیفکیشن کیا گیا مارچ کے مہینے میں کہ یہ ایکٹ ایکم اپریل دوہزار دس سے عمل میں آئے گی یہ اس کا تاریخی پس منظر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بنیادی سوال سو برس پہلے اٹھایا گیا تھا سوال نہیں بلکہ اعتراض سمجھئے وائس رائے کی ایگزیکیٹیو کاؤنسل کے اندر کہ ہر بچے کو بنیادی تعلیم دینا پسندیدہ ضرور ہے لیکن ممکن نہیں ہے وسائل کی کمی کی بنا پر تو آج بھی یہ سوال دوبارہ سر اٹھا رہا ہے کیونکہ لازمی تعلیم کا جب یہ خانون آیا ہے تو اس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ موجودہ نظام کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کرتی ہے ان دا سینس اس کو جو ہے تھوڑا سا اپسیٹ کر کے ایک نیا سیٹلمنٹ اس میں قائم کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آج موجودہ پی ٹی آر یعنی پیوپل ٹیچر ریشیو اس ایکٹ کے آنے سے پہلے وان اس ٹو فورٹی یعنی چالیس بچوں کے لیے ایک ٹیچر لیکن ایکٹ کے اندر اس کو کم کر کے وان اس ٹو تھرٹی کر دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ ٹیچروں کی ضرورت ہوگی وان اس ٹو تھرٹی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایک بین اللہ خوامی پیمانہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس کو پیشے نظر رکھے لیکن اتنی وجلت میں یہ کرنا ضروری تھا یا نہیں اگر وان اس ٹو فورٹی رکھا جاتا تو کم سے کم ٹیچر کے ریکوائرمنٹ پر خرچے کی کچھ کمی ہو سکتی تھی دوسری بات یہ رکھی گئی ہے کلاس روم پیوپل ریشیو ایک ہوتا ہے یعنی کتنے کمرے ہیں بچوں کے لیے ایک سکول کے اندر تو آج کی تاریخ میں چالیس بچوں کے لیے ایک کمرے کے حساب سے سروسکشہ ابھیان کی جانب سے فنڈز جاری کیا جاتے ہیں کہ آپ اگر سکول میں چالیس سے زیادہ بچے ہوں تو دو کمرے بنائیں ایک سو بیس ہو جائیں تو تین بنائیں اس طرح کا ایک سکیل ہے لیکن اس ایٹ کے آنے کے بعد اس سکیل کو کم کر کے وان اس ٹو تھرٹی کر دیا گیا یعنی تیس بچوں کے لیے آپ کو ایک کمرہ تعمیر کرنا ہوگا اور ایک کمرے کی تعمیر اندرہ پردیش میں تین لاکھ تیس ہزار روپیہ میں ہوتی ہے تو اس طرح سے ہمارے اندرہ پردیش میں آج کی تاریخ میں ایک کروڑ چونتیس لاکھ بچے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں ایک کروڑ چونتیس لاکھ بچوں کے اندر سرکاری اسکولوں میں پچیسی لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں یعنی خریب خریب پچاس لاکھ بچے پرائیویٹ اسکولوں میں ہیں تو ظاہر ہے پرائیویٹ اسکولوں کا پی ٹی آر یا پی سی آر پیوپل کلاس روم ریشیو کی ذمہ داری حکومت پر پرائیویٹ اسکول کی حد تک تو نہیں ہوگی اس کا آخرجات کا بار پرائیویٹ اسکول کو ہی برداشت کرنا پڑے گا لیکن ایک اندازہ یہ خائم کیا گیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے منسٹری آف یومن ریسورس ڈیولیپمنٹ ایم ایچ آر ڈی نے کہ اس ایکٹ پر عمل درامت کرنے سے کتنا زائد خرچہ ہوگا تو اس کا فیگر جو دیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ ہے ایک کروڑ بیسی لاکھ ون لاک ایٹی ٹو تھوزنڈ کروڑز ون لاک ایٹی ٹو تھو تھوزنڈ کروڑز یعنی ایک لاکھ بیسی ہزار آٹھ سو اسی کروڑ روپیہ یہ اس کا انہوں نے پانچ سال کے لیے اندازہ لگا ہے تو یہ کافی بھاری رقم ہے ایک لاکھ چھے سی ہزار کروڑ تو حکومت آنڈرہ پردیش کا پچھلے سال کا سارے سٹیٹ کا بجٹ کی ایک لاکھ چھے ہزار کروڑ اور اگر آپ اس ایٹ پر عمل درامت کرتے ہیں تو آپ کو لیکن یہ پانچ سال گئے ہیں اور اس سے پہلے انیس سو ننیانوے میں ایک مجمدار کمیٹی خائم کی گئی تھی مجمدار کمیٹی نے ایک لاکھ بتیس ہزار کروڑ کا تخمینہ کیا گیا تھا کہ اگر سارے بچوں کو لازمی تعلیم دی جائے اسکولوں کے اندر تو ایک لاکھ بتیس ہزار کروڑ دس سال کے لیے یعنی سالانہ چودہ ہزار کروڑ کا تخمینہ کیا گیا تھا اس کے اندر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھیوری کی حد تک تو ایکٹ عمل میں آ چکی ہے اور اگر کسی بچے کو کوئی اسکول میں شرکت نہیں ملتی ہے یا کوئی لڑکا سڑکوں پہ کہیں پایا جاتا ہے تو کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتا ہے کہ اس بچے کو مفت اور لازمی تعلیم دی جائے اور دوسری خصوصیت اس ایکٹ کے اندر یہ ہے میں آپ کو بعد میں اس کے سیکشنز دوسرا سلائٹ آئی ہے اب یہ ایکٹ کی جو ہے چند بنیادی خصوصیت ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو پہلے جو پارٹ ہے وہ بتا دیا ہے اس کے بعد اس میں ٹیچرز کی ٹریننگ پر بہت زور دیا گیا ہے اور میاری تعلیم کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے اس ایکٹ کے اندر آج کی تاریخ کے بعد سے کوئی نیا مدرسہ اگر وجود میں آتا ہے تو اس ایکٹ کے اندر دیئے گئے ذابطوں کی تکمیل کرنا ضروری ہوگا مثال کے طور پر تیس بچوں کے لیے ایک کمرہ ہر کلاس کے لیے ایک ٹیچر اور ہر تیس بچوں کے لیے ایک ٹیچر اس طرح کی ذابطوں اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات اس ایکٹ کی وجہ سے عمل میں آئے گی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیچر جو پروفیشنلی کوالیفائیڈ نہ ہو وہ کام ٹیچر کا کام نہیں کر سکتا چاہے خانگی اسکول ہو یا سرکاری اسکول ہو سرکاری اسکول میں اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ سرکاری اسکول کے سو فیصد ٹیچر پروفیشنلی کوالیفائیڈ پروفیشنلی کوالیفائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بی ایڈ ہوں یا ڈی ایڈ ہوں کم سے کم درجے میں تو یہ مسئلہ سب سے زیادہ ہٹ کرتا ہے پرائیویٹ سکول کو خانگی اسکولوں کو کیونکہ وہاں پر بہت سارے ٹیچرز کوئی صرف میٹرک پاس ہے کوئی انٹر پاس ہے کوئی صرف گریجویٹ ہے ان کے پاس پروفیشنل کوالیفیکیشن وہ نہیں ہے جیسا کہ ڈی ایڈ ہو یا بی ایڈ ہو اس طرح سے اب جو موجودہ اسکول ہیں خانگی اسکول ان کے اندر جو ٹیچرز ہیں ان کو وقت دیا جاتا ہے آج جو موجودہ اسکولز ہیں کہ آپ کو ریکنیشن چاہیے تو آپ پانچ سال کے اندر اس میار پر پورے اتریں کہ تیس بچوں کے لیے ایک کمرے والا میار اور ہر کلاس کے لیے ایک کمرہ ہر کلاس کے لیے ایک ٹیچر اور سو فیسٹ ٹیچر آپ کے کوالیفائیڈ ہوں تو اس کے لیے ان کو پانچ سال کا وقت دیا جائے گا اور کوئی نیا اسکول اگر کھولنا چاہتا ہے اس کے لیے گنجائش نہیں ہے تاوقت ہے کہ وہ ان پابندیوں کی تکمیل کرے اور دوسری بات جو اس کے اندر پیچھلے سلائٹ پہ جائے دوسری بات جو اہم فیچر اس کے اندر ہیں وہ یہ کہ کوئی سکریننگ ٹیسٹ نہیں ہوگا سکریننگ ٹیسٹ یعنی آپ باز مشہور اسکولوں میں اگر بچوں کو داخلہ دلانا چاہتے ہیں تو بچے کا وہاں پر ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور باز اسکولوں میں نہ صرف بچے کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے بلکہ ماں باپ کا بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو یہ ٹیسٹوں کے اوپر پابندی آیت کی جا چکی ہے اب آئندہ اس طرح کا کوئی ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا دوسری جو اہم نکتہ ہے اس ایکٹ کا وہ یہ کہ کیپیٹیشن فیس جو ڈونیشن وغیرہ لیا جاتا ہے اسکولوں میں وہ ایک ام اپریل دوہزار دس سے غیر خانونی خرار دیا گیا ہے کسی بھی اسکول میں پرائیویٹ اسکول کے اندر کوئی اس طرح کا ٹیسٹ یعنی کیپیٹیشن فی نہیں لی جا سکتی ہے اور کوئی اسکول ایسا نہیں ہوگا جو بغیر ریکگنیشن کے ہو بات جائیے سلائٹ اور سب سے بڑھ کے اس کے اندر ایک اور گنجائش جو لائی گئی ہے وہ سماجی پارٹیسپیشن کمیونٹی پارٹیسپیشن جس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں اسکول کے اندر تو اکثر دہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ سرکاری اسکول سب سے زیادہ لاوارس مانا جاتا ہے ٹیچر آیا یا نہیں آیا کوئی اس کا پرسانے حال نہیں بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی پرسانے حال نہیں تو سرکاری اسکول میں ایسے ڈریپ لوگ شریک کرواتے ہیں سرکاری اسکولوں میں اس کی نگرانی کرنے کے لیے اس ایک کے تحت ایک اسکول مینجمنٹ کمیٹی کا تصور دیا گیا ہے یہاں پر بھی تھوڑا سا ایک وضاحت کی ضرورت ہے کانسٹیوشن کے آرٹیکل ایٹی ٹو میں ساری ایٹی سیکنڈ آمینڈمنٹ جب ہوا ہے کارٹ کانسٹیوشن کا اس کے اندر کہا گیا کہ بنیادی تعلیم کی ذمہ داری پنچائت راج اداروں کی رہے گی یہ دستوری گنجائش فرام کی گئی لیکن اندرہ پردیش میں اس کے بالکل کیا کہنا چاہیے مخالف عمل کیا گیا اپوزٹ ڈائریکشن میں عمل کیا گیا جہاں پر ایٹی سیکنڈ آمینڈمنٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ پنچائت راج ادارے اس کے ذمہ دار ہوں گے اندرہ پردیش نے پنچائت راج اداروں کے کنٹرول میں جو اسکول تھے ان کو پنچائت راج سے نکال کے سرکاری کنٹرول میں لیا آج کوئی بھی اسکول پنچائت راج کا اونڈ اسکول نہیں ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے یونیفائیڈ سرویس رولز بنائے گئے یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ ٹیچروں کی سیاست میں حکومت بھی حصدار بن گئی اور پنچائت راج کے ٹیچرز کو بہتر پروموشنز دلانے کے لیے اس وقت کے چیف منسٹر نے ایک یونیفائیڈ سرویس رولز نام کی چیز تیار کی جس میں پنچائت راج والوں کو حکومتی ٹیچرز کے مماثل میں ترقی کے مواقع دیا گئے تھے اور پچھلے دس سال سے یہ جو یونیفائیڈ سرویس رولز سیئنس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہاں کوئی پروموشن نہیں دیا جا سکتا ہے اور ڈسٹکٹ ایڈوکیشنل آفیسرز جو ہوتے ہیں زلا کے اوپر جو تعلیم کا ذمہ دار آفیسر ہوتا ہے چیلیس فیصدی پوسٹ خالی ہیں کیونکہ پروموشن نہیں دیا جا سکتا ہے اس لیے نہیں دیا جا سکتا ہے جو خانون بنایا گیا ہے پروموشن دینے کے لیے وہ کورٹ کے پاس سب جو ڈس ہیں یعنی وہاں پر اس کا تصفیہ طلب ہے اور اس پر اسٹے ہیں اور اسی طرح جو منڈل ایڈوکیشن آفیسر ہوتا ہے اس کی پچپن فیصد پوسٹ خالی ہیں اور ڈیپٹی ایڈوکیشن آفیسر کی پوسٹ جو ہے چیلیس فیصد خالی ہیں تو ان حالات کے اندر یہ بڑا مشکل ہے کہ اس ایکٹ پر عمل کیا جائے لیکن اس ایکٹ کے آنے کے بعد اس نے واپس اسکولوں کا کنٹرول پنچہ اتراج اداروں کو دیا ہے ابھی آپ سلائٹ پر دیکھ رہے ہوں گی کہ لوکل گورنمنٹ اس ایکٹ کے تحت لوکل گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ نیبروڈ سکول یعنی کیا کہتے ہیں آپ کی بستی کا پڑوسی سکول یہ امریکہ میں یہ تصور پایا جاتا ہے بلکہ دیگر یورپی ممالک کے اندر نیبروڈ سکول کا ایک کانسپٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں اسی محلے میں جو سکول بنایا ہے سرکار نے وہیں پر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو امریکہ میں نیوزی لینڈ میں آسٹریلیا میں اور لندن میں آپ کو ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی اچھے سکول سے آپ واقف ہیں جب بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے تو آپ اپنا محلہ چینج کر کے اس محلے میں سکونت اختیار کرتے ہیں جہاں پر کہ اچھا نیبروڈ سکول ہو ورنہ آپ کو اس نیبروڈ سکول میں داخلہ نہیں ملتا ایسا یہاں ہماری پاس جیسا ہیدراباد میں ہے سینٹین سکندراباد میں فلک نواز سے لڑکیاں پڑھنے آ رہے ہیں تو نیبروڈ سکول کا جو کانسپٹ ہے وہ کانسپٹ اس کی نفی کرتا ہے کہ اب آپ کو نیبروڈ یعنی جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس ایٹ کے تحت یہ لازمی خرار دیا گیا ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں اس کے ایک کلومیٹر کے اندر ایک پرائیمری سکول خائم کرنا لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے لوکل گورنمنٹ کون ہے یہ ازلا میں پنچائت راج ہے یعنی گرام پنچائت جس کا کہ صدر سرپنچ ہوتا ہے اور بلدی علاقوں میں یہ بلدی کارپریشن کی ذمہ داری ہوگی تو آپ کے وارڈ کے اندر سے آپ کو لوکل نیبروڈ سکول آپ کو بتانا پڑے گا کہ پرائیمری سکول کے لیے ایک کلومیٹر کے فار ریڈیس کے اندر اور اپر پرائیمری سکول کے لیے تین کلومیٹر اور ہائی سکول کے لیے پانچ کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر جو بھی سکول ہوگا اس کو نیبروڈ سکول خرار دیا جائے گا سو یہ نیبروڈ سکول اسی طرح پنچائت راج کو یہ تعلیم پر کنٹرول کا پاور اس ایٹ کے ذریعے واپس دیا گیا ہے یعنی جو پاور آنڈرہ پردیش میں چھین لیا گیا تھا پچھلے دروازے سے بیک ڈور سے جو پاور ان کا چھین لیا گیا تھا اور یونیفائیڈ سرویس رولز بنا کر سارے ایڈوکیشن اسٹریم کو گورنمنٹ کی چھتری کے اندر لائیا گیا تھا اس کا اب نفی اس ایٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے اور یہی نیبر روڈ سکول کا تائین کر کے گزٹ نوٹیفکیشن دیں گے ہر گرام پنچائت اور ہر منسپل کارپریشن اپنے علاقے کے اندر نیبر روڈ سکول کا تائین کرے گی دوسری اہم بات جو لوگوں نے ٹیچرز کو تنگ کرنا شروع کیا ہوا آج تم دیر سے کیوں آئیں کل غیر آذر کیوں تھے کہاں تک پڑھا ہے بچے کا ٹیسٹ کہاں تک لیا گیا اس طرح سے تو جب دو ہزار چار کا الیکشن ہونے لگا اسمبلی کا اندرہ پردیش میں تو ٹیچر یونین کے سارے لیڈروں نے وائیس راج شیکر ریڈی صاحب سے درخواست کی کہ صاحب آپ ہم کو ایک وعدہ کیجئے کہ یہ جو اسکول کمیٹیز ہیں اس کو آپ برخواست کر دیں گے تو سارے ٹیچرز اس وقت ساڑھے تین لاکھ ٹیچرز ہیں اور ہر ٹیچر کی فیملی میں اگر پانچ ووٹ بھی آپ مان لیں تو پاندرہ لاکھ ووٹ آپ کو کانگریس پارٹی کو مل جائیں اور اس سے آپ واقعی جیت جائیں گے تو پاندرہ لاکھ ووٹ کوئی معملی بات نہیں ہے تو وائیس راج شیکر ریڈی صاحب نے اعلان کیا کہ اگر ہم پاور میں آتے ہیں تو یہ اسکول کمیٹیز کو ہم برخواست کر دیں گے تو سماجی پارٹیسپیشن کا جو راستہ کھلا تھا جو قابل قدر تھا یہ اور بات تھی کہ تھوڑا سا خواتین ایگریسیو جارہانہ انداز ہو گیا تھا ان کا کیونکہ پاور زیادہ مل گیا تھا تو ظاہر ہے وہ کسی کو مانتی نہیں تھی نیا نیا پاور تھا نیا نیا نشہ نیا اختدار تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی تو راج شیکر ریڈی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کی ہم دم تو نہیں چھوٹی ضرور کٹیں گے تو جب دو ہزار چار میں وہ آ گئے الیکٹ ہو کر تو انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا اور سن دو ہزار چھے میں ای پی ایڈوکیشنل ایٹ کی اندر امنمنٹ کیا گیا ترمیم کی گئی اور اس میں یہ گیا کہ بجائے انتخابات کے اس میں چار ممبر زلہ انچارڈ منسٹر نومنیٹ کرے گا تو ختم ساری گیس اس کی نگل گئی سپیہ کی ساری ہوا خارج ہو گئی اب ہوا یہ کہ جب زلہ انچارڈ منسٹر ہر اسکول کے لیے چار آدمی نومنیٹ کرنے کے لیے بیٹھے تو سرپنچ کا تخاظہ ہے کہ میرے آدمی کو دیا جائے پھر منڈل ایم پی ٹی سی ایک ہوتا ہے منڈل پریشت تیریٹوریل کانسٹینسی ممبر اس کا زد کے مجھے دیا جائے میرے آدمی کو دیا جائے پھر منڈل پریشت زلہ پریشت تیریٹوریل کانسٹینسی ایک ہوتا ہے بڑے بڑے عدے آگئے ہیں تو ان کا تخاظہ ہے کہ ہمارے آدمی کو دیا جائے پھر منڈل پریشتنٹ کا تخاظہ تو اس طرح سے ہوا یہ کہ صرف دو عزلہ میں یہ کمیٹیاں خائم کی جا سکی باقی کسی ظلے میں یہ کمیٹی خائم نہیں کی جا سکی کیونکہ آپس کے پلس اینڈ پریشرز اتنے زیادہ تھے کہ کوئی کمیٹی بن نہیں پائی نتیجہ یہ ہوا کہ دو عزلہ میں جو کمیٹی بنی اس میں بھی دو سال کا پیریڈ ان کا ختم ہوا ایک سال کا اس کے بعد سے کوئی کمیٹی نہیں تو اس کا ناظبی نتیجہ یہ نکلا کہ ایک کمیونٹی پارٹیسپیشن یعنی کمیونٹی گورننس آف اسکول جو ہوتا ہے کانسپ اس سے پچھلے دس سال سے سمجھے دوہزار چار کے بعد سے آندرہ پردیش محروم رہا یعنی چھ سال سے آپ کمیونٹی کے رول سے محروم رہے تو سروسکشہ ابھیان کی طرف سے ہماری طرف سے ہم نے سن دوہزار نو میں ایک اکیڈمک مانیٹرنگ کمیٹی نام کی ایک کمیٹی بنائی ہے جس وے ماباپ کا انتخاب کسی اور بنیاد پر نہیں بلکہ اس طرح سے کیا گیا کہ کلاس میں ہر کلاس میں جو سب سے بہترین لڑکا ہے جس کے سب سے زیادہ مارکس ہیں اس کے ماباپ ممبر ہوں گے اور جس لڑکے کے سب سے کم مارکس ہیں اس کے ماباپ ممبر ہوں گے تو ظاہر ہے اس میں نون پولٹیکل طریقہ ہم نے سروسکشہ ابھیان کی طرف سے اختیار کیا گیا اس کے علاوہ ہر کلاس سے شیڈیول کاسٹ لڑکے کے ماباپ ایک لڑکے کے ماباپ شیڈیول ٹرائب ایک کے ماباپ بیک ورڈ کلاسز اور مائنورٹیز مسلمز ان کے چار ہر کلاس سے اس طرح سے دو میریٹ کی بنیاد پر اور دو فوکس گروپس یعنی ایسے گروپس جن کا سماجی توجہ حکومتی توجہ کی ضرورت ہے لائک شیڈیول کاسٹ شیڈیول ٹرائب بیک ورڈ کلاسز اور مسلمز ان کے جو ہے ہم نے کمیٹیاں بنائی اور اس کمیٹی کا ایجنڈہ رکھا کہ صرف آپ بچوں کی تعلیم کا مظاہرہ دیکھیں اور بس ٹیچر ایٹنڈنس دیکھئے بچوں کی ایٹنڈنس دیکھئے تعلیمی مظاہرہ دیکھئے میڈے میل جو دیا جا رہا ہے اس کو دیکھئے یہ ہماری کمیٹی پورے اسکولز میں چھتر ہزار اسکولوں میں سے ساٹھ ہزار جو گورنمنٹ پرائیم آپ الیمنٹری اسکولز ہیں سروسکشہ آبیان کا دائرہ عمل الیمنٹری اسکولز تک ہے ہائی اسکول تک نہیں ہے تو چھتر ہزار اسکولوں میں سولہ ہزار ہائی اسکولز ہیں تو ساٹھ ہزار کے خریب اسکولوں میں یہ کمیٹی ہم نے بنائی لیکن اس ایٹ کے آنے کے بعد اس کمیٹی کا بھی حیرت چینج ہو جائے گی کیونکہ اس ایٹ کے تحت ہی اب کمیٹی کو بننا ہوگا تو اس ایٹ کے اندر یہ ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا کیا ہے اس کو عمل پر نہیں لیا جا رہا ہے بلکہ اس ایٹ کے اندر دوبارہ الیکشن کی گنجائش رکھی گئی ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پچاس فیصد ممبران خواتین ہوں گے تو اس طرح سے اس ایٹ کے اندر آگے چل کے بھی رولز اس کے وضع ہو رہے ہیں تو رولز کی جو کمیٹی ہے اس میں میں بھی ممبر ہوں تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اکیڈبنگ مانیٹرنگ کا جو دھانچہ ہے اس وقت اسی دھانچے کو اسکول مینجمنٹ کمیٹی جو اس ایٹ کے اندر دی گئی ہے اس کا ایک حصہ بنایا جائے یہ شاید اس میں ہم کامیاب بھی ہو جائیں لیکن یہ تاریخ یہ ہے کہ تیچر کبھی پسند نہیں کرتا کہ ماں باپ یا گاؤں کے لوگ آ کے اس کو سوال کریں کہ کیا پڑھا رہے تھے آپ ٹھیک ہے تو اب اس ایٹ کے بعد کسی تیچر یونین کو اتراز کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی کیونکہ خانون ہے اور یہ خانون مرکزی خانون ہے یہ ایسا خانون نہیں ہے کہ آپ چندر بابو کو سلام کریں یا وائی ایس کو سلام کر کے جس خانون کو چاہے تبدیل کروالیں یہ خانون مرکزی خانون ہے اس کے اندر کوئی ریاستی حکومت تبدیلی نہیں لاسکتی ہے تو اس طرح سے سماجی پارٹسپیشن جو ہے حصہ داری اسکول کے گورننس کے اندر اسکول چلانے میں اس کو ایک بہت بڑا رول دیا گیا ہے اس کے اندر اور ایک بات یہ ہے کہ اسکول کے اندر بھی کوئی ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا اور کسی بچے کو ایکسپیل نہیں کیا جائے گا یعنی آپ فلان ٹیسٹ پاس نہیں کیے لہذا اسکول سے خارج بہرہ اور ایک خاص بات اس ایٹ کے اندر یہ ہے کہ بچوں کی دو تین اقسام ہوتی ہیں جو اسکول کے باہر ہوتے ہیں ان کا ہمارے پاس تین کیٹیگریز میں باتا جاتا ہے اس کیٹیگری کا نام ہے آؤٹ آف سکول چلڈرن اس کے اندر تین کیٹیگریز ہیں ایک وہ کیٹیگری ہے جو نیور انڈرولڈ یعنی اس کی عمر تیرہ سال ہو گئی لیکن اسکول کی کبھی شکل نہیں دیکھا نمبر دو کیٹیگری ہے کہ لانگ ڈراؤپ آؤٹ یعنی عمر بارہ سال ہے لیکن چھ سال کی عمر میں ایک سال کے لیے یا دو سال کے لیے اسکول گیا تھا اس کے بعد سے اسکول کی شکل نہیں دیکھا تو یہ لانگ طویل عرصہ ہو گیا تو ظاہر ہے اس کو کچھ یاد بھی نہیں رہے گا اور یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس سال دو سال کی عرصے میں جو اسکول میں رہا تھا کہاں تک اس نے تعلیم حاصل کی ہوگی اور تیسرا ہوتا ہے شارٹ ڈراؤپ آؤٹ شارٹ ڈراؤپ آؤٹ کے معنی یہ ہے کہ اسی تعلیمی سال کے دوران یعنی اسی کرنٹ اکیڈمک یئر کے دوران میں اس لڑکے نے اسکول جانا چھوڑا ہے اس ایک کے اندر یہ کہا جاتا ہے اس ایک کے آنے سے پہلے جو انتظام تھا وہ یہ تھا کہ آؤٹ آف سکول چھلڈرن کو کیونکہ ان کے نالج گیپ ہوتا ہے وہاں پر ان کے تعلیمی میار کے اندر اور جو بچہ ریگلرلی سکول جا رہا ہے اس کے میار کے اندر تھوڑا سا فرق پائے جاتا ہے ظاہر ہے اگر ایک تیرہ سال کے لڑکے کو اس کی ایج اپروپریٹ کلاس تیرہ سالہ لڑکا ساتھویں جماعت میں بنا چاہیے لیکن وہ کبھی سکول گیا نہیں ہے تو آپ ساتھویں جماعت میں نہیں بیٹھا سکتے تو کیا کیا جائے تو سروسکشہ اویان کا انتظام یہ تھا کہ ان کے لئے ایک بریچ کورس نامی ایک سکول چلایا جاتا تھا ریزیڈنشل بریچ کورس جو کہ رہائشی بھی ہوتا اور نون ریزیڈنشل غیر رہائشی ڈے سکولر ٹائپ کا ہوتا تھا اس کے لئے خاص کتابیں ترطیب دی جاتی تھی کہ اس دس مہینے کے اندر اس بچے میں اتنی استعداد پیدا کر دی جائے کہ اپنی عمر کے حساب سے جس کلاس میں ہونا چاہیے اس کلاس تک کی تعلیم استعداد اس کے پاس آ جائے لیکن اس ایکٹ کے آنے کے بعد یہ سسٹم کو بھی برخواست کر دیا گیا ہے اب بریچنگ کا جہاں تک معاملہ ہوگا آوٹ آف سکول چلڈرن کی بریچنگ بریچنگ یعنی یہ جو آپ پل بناتے ہیں اس کے نالج کے گیپ میں یہ بریچنگ کا اب جو ہے ساری ذمہ داری جب ہم آر بی سی چلاتے تھے ریزیڈنچل بریچ کورس تو عام طور پر یہ خانگی انجیوز کیا کہتے ہیں آپ کو غیر سرکاری تنظیموں کو یہ دیا جاتا تھا لیکن اس ایکٹ کے آنے کے بعد اس کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے لئے لازمی ہو گیا ہے کہ اگر کوئی تیرہ سالہ لڑکا ہے جس کو سیونت کلاس پر ہونا ہے تو اس کو ہم پکڑ کے لائیں گے اور ساتھویں کلاس میں شریک کرائیں گے گو کہ وہ اے بی سی ڈی یا لیو بے یا آ آ ای کچھ بھی نہیں جانتا لیکن اس کا داخلہ اس ایکٹ کے آنے کے بعد ساتھویں جماعت میں ہوگا یعنی ایک کونسپٹ ہے ایج اپروپریٹ کلاس اگر آپ چھ سال کے ہیں تو پہلی جماعت میں ہونا چاہیے سات سال کے ہیں تو دوسری میں اسی طرح سے جس عمر کا بچہ آپ کو راستے میں ملے گا جو اسکول نہیں جاتا ہے اس کو پکڑ کے لائے جائے گا اور اس کی ایج اپروپریٹ کلاس میں اس کو شریک کیا جائے گا لیکن اگر یہ نیور انڈرولڈ ہو جو کبھی اسکول نہیں گیا یا لانگ ڈراپ آؤٹ ہو کہ بہت عرصہ پہلے اسکول گیا تھا اس کا کیا کیا جائے ظاہر ہے اس ٹیچر کی ساری توجہ اسی لڑکے پر خرچ ہوگی دوسرے بچوں کو پڑھا نہیں سکے گا تو اس کے لیے اس ایکٹ کے اندر ایک حل یہ دریافت کیا گیا ہے کہ ایسے بچوں کو پہلے آپ ساتھوی میں داخلہ دے دیں اس کے بعد ان کے لیے ایک الگ کمرہ رکھیں اور ایک خاص طور پر ایک ٹیچر کا تخرر کر کے بریجنگ کریں یعنی یہ اپنی ایج اپروپریٹ کامپیٹنسی حاصل کر پائے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو سسٹم کے اندر اس ایٹ کے ذریعے سے آئی ہے اور سب سے زیادہ متنازعہ اس ایٹ کے اندر ایک اور حصہ ہے جو سوشل جسٹس کے دائرے میں آتا ہے اس ایٹ میں یہ کہا گیا کہ جو خانگی سکول ہیں جو بہت انچے میار کے مانے جاتے ہیں وہ اپنے جب بھی ایڈمیشن کریں تو پچیس فیصد داخلے وہ غریب بچوں کے بیک ورڈ کلاسز شیڈیول کازز شیڈیول ٹرائبز جو معاشی طور پر پس ماندہ ہوں ان کے بچوں کو جو ہے آپ پچیس فیصد کی حد تک لینا ضروری ہے تو اس ایشو کے اوپر راجستان کی پرائیویٹ اسکولز اسوسییشن نے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ فائل کی ہے جس پر کوئی اسٹے تو نہیں ملا ہے لیکن آمرہ پردیش کے پرائیویٹ اسکولز بھی سنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن ایکٹ کے اندر اس کا کوئی حصہ جائے وہ سپریم کورٹ جائے یا نہ جائے ان کو لینا ہے اور جب وہ یہ بچوں کو لیتے ہیں تو ان کی فیص حکومت اپنی طرف سے عدا کریں اب سوال یہ ہے کہ کتنی فیص آپ عدا کریں گے اگر میرا پرائیویٹ اسکول ہے اور میں فی بچہ مہانہ تین ہزار روپے چارج کرتا ہوں اور میں غریب بچوں کو جب لے رہا ہوں داخلہ دلوا رہا ہوں تو آپ کتنی فیص دیں گے تو ایٹ کے اندر یہ سرحات کر دی گئی ہے کہ پر کیپیٹا ایکسپنڈیچر آن ایڈوکیشن جو بھی ہوتا ہے سٹیٹ کے اندر مثال کے طور پر آنڈر پردیش گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے ایڈوکیشن کا اس بجٹ کو جتنے بچے سکول میں ہیں سرکاری سکولوں میں ان پر تقسیم کر دیجئے تو ہمارے حزاب سے کیلکولیشن فی بچہ آٹھ سو پچاس روپیہ مہانہ تو حکومت آٹھ سو پچاس روپیہ مہانہ یا جو کوئی بھی فیگر آئے گا اس حد تک ہی فیص دے گی اگر آپ تین ہزار روپے فیص چارج کرتے بھی ہیں تو آپ کو ملے گا آٹھ سو پچاس روپیہ ہی یا اگر آپ کے پاس پانچ سو روپیہ فیص ہے تو حکومت وہ پانچ سو روپیہ دے گی آٹھ سو پچاس نہیں دے گی آپ یہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک اس میں چینج ہے جس کے اوپر جس کا عمل درامت کافی نزائی ہے کافی مشکل نظر آ رہا ہے اس کے اندر اور ٹھیک ہے بس میں سمجھتا ہوں کہ ایڈ کے بنیادی خاکے کو میں نے کبر کیا ہے اور اس کے بعد اگر کچھ آپ کے سوالات ایک بار رن کریں میں سمجھتا ہوں کہ خریب خریب میں نے آپ کو ایک کے جو اہم نکات ہیں وہ کبر کیا ہوں ایک آج شاید کچھ رہ گیا ہو تو رہ گیا ہو لیکن اہم نکات تو کبر ہو چکے ہیں اس کے بعد اگر آپ حضرات کے کچھ سوالات ہیں تو مجھے جواب دینے میں خوشی ہوگی ٹھیک ہے جو مجھے جواہم موسیقی